موت کا ایسا دریہ بنا دیا ہے جو آئے دن مالوہک جہازوں کو نگل رہا ہے حال ہی میں 12 جون 2024 کو ہوتی نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر اپنے توفان سمودری ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے حملہ کیا تھا جس کے کچھ ہی سمیہ بعد لال ساغر اسے نگل گیا تھا لیکن اب ہوتی نے ایک بار پھر سے لال ساغر میں ایک بہت ہی بھیانک حملہ کیا ہے دراصل ہوتی نے اس حملے میں ایک مرچنٹ جہاز پر لال ساغر میں حملہ کیا ہے ہوتی نے اس حملے میں ایک ڈرون اینٹی شپ مسائل اور سمودری ڈرون سے جہاز پر حملہ کیا ہوتی کے پروقتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی نے دو حملے کیے ہیں ان میں سے پہلا حملہ ایراکی پرتیرودی سمو کے ساتھ مل کر کیا گیا جس میں اسرائیل کے قبضے والے ہائفہ بندرگاہ پر کئی کروز مسائلیں برسائی گئی جبکہ دوسرے حملے میں لال ساغر میں سی جوائے بلک راکیٹ اور مسائلوں سے حملہ کیا گیا نفذت قواتنا المسلحہ عملیتین عسکریتین وعلى نحوی التالی الاولا عملیت مشترکت مع المقاومت الاسلامیت في العراق استہدفت بعدد من السواریخ المجنحات هدفا حیویا في حیفہ وحققت العملیت هدفها بنجاح بفضل اللہ العملیت الاخرہ استہدفت سفینت سی جوائ في البحر الاحمر وقد تمس اہداف السفینة لاختراق الشركة المالکة لها قرار حضر الدخول الى موانئ فلسطین المحتلہ ونفذت العملیت بشكل مشترک ما بين سلاح الجو المسیر والقوات الصاروخية والقوات المحرية وذلك بزورق مسیر وعدد من الصواریخ والطائرات المسیرہ وقد ادت العملیت الى اصابة السفینة اصابة مباشرة ودقیقتا بفضل اللہ UKMTO کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون نے دکشن پاشم الحدیدہ سے قریب 157 کلومیٹر دور جہاز پر حملہ کیا ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک سمودری ڈرون جہاز کے نیچے جا کر فٹ گیا وہیں ایک ایک تھرڈ پارٹی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ جہاز ابھی بھی چالن میں ہے اور اگلے بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے وہیں اب یہ دوسری گھٹنا ہے جس میں ہوتی نے اسی طوفان ون سمودری ڈرون سے سی جوی جہاز پر حملہ کیا ہے جس طرح سے اس نے ایم وی ٹیوٹر جہاز پر حملہ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ہوتی کا کہنا ہے کہ یہ اس کا سودیشی سمودری ڈرون ہے جو اس نے خود بنایا ہے دوسرے میڈیم سائز ڈرونز کے مقابلے اس کا آکار کافی چھوٹا ہے ہوتی نے اسے سنگل سیٹر سپیڈ بوٹ کی نکل کر کے بنایا ہے اس کی لاغت بہت ہی کم ہے اور اس میں لگنے والا سامان آسانی سے مل جاتا ہے ہوتی کے انجینئرز نے اس ڈرون کو بنایا ہے جو مرچنٹ اور سیننے جہازوں کو سمودر میں ڈبونے کی طاقت رکھتا ہے اس کا تیسرا ورجن پانسو کلوگرام تک وسفوٹک لے جا سکتا ہے یہ قریب سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے سمودر میں دوڑتا ہے وہیں توفان ون کا کم دوری والا ورجن ایک سو پچاس کلوگرام وسفوٹک لے جا سکتا ہے یہ 64 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس ڈرون کو کنٹرول روم یا دور بیٹھے آپریٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی پہلے سے ہی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے جس سے یہ بنا بہاری ہستک شیپ کے اپنے ٹارگٹ کے قریب جا کر فٹ جاتا ہے یہ سمودر میں رکے ہوئے اور چلتے پھرتے ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کے دھماکے سے بڑے سے بڑے جہاز کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہوتی کے پاس ٹوفان کیٹیگری کے تین ورجن ہے جسے اس نے دسمبر 2023 کی ملٹری پریڈ میں پردرشت کیا تھا ملٹری پردرشت کیا تھا ملٹری پردرشت کیا تھا ملٹری پردرشت کیا تھا ملٹری پردرشت کیا تھا